تو دوستو آج ہم بات کریں گے اسپارکر سٹاک کے حوارے میں اسپارکر سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجشٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے حوارے میں آج جسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹریڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتر گرابٹ دیکھنے کو مل نئی تھی لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں insanlar دیکھنا ملی لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹیڈنگ سیسن سے ہم کو اگر ان یہاں پر سٹاک میں گرابت بھی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں 4.08% کی گرابت دیکھنا ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کریں یہاں سے اگر ان یہ گرابت کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یور گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 218 13 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سب کوئی سٹوک ہے 195 اور اگر سٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین یہاں سب کوئی سٹوک میں آگئی انہیں ایک بڑی گرابٹ ایک ہیوی سیلنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس ہم کو یہاں پر سٹوک ہے 180 اور 164 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹر یہاں پر سپوٹ وہی یہاں سے اگر سٹوک میں ریکبر ہی آتی ہے تو یہاں سے ریکبر کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 230 کا پہلا یہاں پرailing دیکھنوں ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سٹوک میں 256 اور اگر سٹاک نے اس کو بھی یہ بریک کیا دن یاز ہم کو سٹاک میں آگین ایک بڑی تیجی بڑی بائیں یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 275 دن یاز ہم کو سٹاک میں 300 اور دن یاز ہم کو سٹاک میں 344 نیٹ تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنیواد